بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو اجاز بابو خان کا السلام علیکم سندھ پبلیس سرویس کمیشن میں لیکچرر اردو کے تحریری امتحان اور انٹرویو کی تیاری کرنے والے امیدواروں کے لیے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے آج کا موضوع ہے انشاء و جرت کے ہمسر اور اردو کے زود گوشائر غلام حمدانی مصحفی تو آئیے آج مصحفی کی سوانے تخلیقات اور اردو عدب میں ان کی انفرادیت اور اہمیت کے حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں غلام حمدانی مصحفی سترہ سو سنتالیس میں بلمگڑھ میں پیدا ہوئے بچپن میں ہی والدین کے ہمراہ امروحہ آگئے اس لیے امروحہ وطن قرار پایا ٹانڈا دہلی اور لکھناو میں رہے دہلی میں استادان شائری سے گہرے مراسم تھے مرزا مظر جانے جانا اور شاہ حاتم اور خواجہ میر درد کے ہاں آنا جانا تھا میر تکی میر کے مدہ تھے سترہ سو چوراسی میں لکھناو گئے سترہ سو اکیانوے میں انشاہ کی تجویز پر شہزادہ سلمان شکو کے دربار سے وابستہ ہوئے سترہ سو ستانوے میں انشاہ سے تنازع کے بعد دربار سے الہدہ ہو گئے آخری عمر قسمہ پرسی میں گزری محمد حسین آزاد آب حیات میں لکھتے ہیں کہ مصفی آخری عمر میں غزلیں فروخت کر کے گزر بسر کرتے تھے اٹھارہ سو چوبیس میں لکھناو میں ہی مصفی کا انتقال ہوا گلام حمدانی مصفی نصریف اردو بلکہ عربی اور فارسی کے بھی ماہر تھے ان کی تصانیف میں دو فارسی دیوان اور تین تذکرے عقد سریعہ کے نام سے ہندوستانی اور ایرانی فارسی شورا کا تذکرہ مرتب کیا تذکرہ ہندی اردو شورا کا تذکرہ ہے جبکہ ریاض الفسحہ کے نام سے اردو اور فارسی شورا کا تذکرہ مرتب کیا یہ تذکرہ بنیادی طور پر تو اردو شورا کا ہے لیکن جن شورا کا تذکرہ وہ عقد سریعہ میں نہیں کر سکے تھے ان فارسی شورا کو بھی اس تذکرے میں شامل کر لیا اس کے علاوہ مجموع الفوائد کے نام سے عربی اور فارسی نظم و نصر کا منتشر مجموعہ بھی ان کا ہے جو غیر مطبوع صورت میں موجود ہے گلام حمدانی مصفی کا ایک عربی زبان میں دیوان بھی تھا جو بارش میں ضائع ہو گیا تھا اردو میں مصفی نے آٹھ دیوان مرتب کیے جبکہ ایک دیوان ان کا دلی میں چوری ہو گیا تھا اگر اس دیوان کو بھی ملایا جائے تو کل نو دیوان بنتے ہیں مصفی نے بیس مسنویاں اور پچاسی قسائد بھی لکھے مصفی کی مشہور مسنویوں میں شولہ شوق گلزار شہادت بحر المحبت اور جذبہ عشق شامل ہیں بطور استاد بھی مصفی کا مرتبہ بہت بلند ہے ان کے ایسے شاگر بھی تھے جو بعد میں خود بڑے استاد ہوئے خاجہ حیدر علی آتیش میر خلیق میر زمیر اور اسیر مصفی کے شاگر تھے جن کے حلقہ تلمز میں میر انیس اور مرزا دبیر جیسے بہترین مرسیہ نگار بھی موجود ہیں اردو شاعری میں مصفی کی انفرادیت اور اہمیت کو دیکھیں تو مصفی کے مزاج اور شخصیت میں بھی شاہ حاتم کی طرح خود کو بدلنے اور زمانے کے ساتھ چلنے کی غیر معمولی صلاحیت موجود تھی مصفی بھی زمانے کے ساتھ ساتھ خود کو تبدیل کرتے رہے ابتدائی دور میں ان کی شاعری میں میر اور سودا کی آواز نظر آتی ہے جسے سادہ گوئی کے نام سے یاد رکھا جاتا تھا لیکن جب وہ لکھناؤ آئے اور لکھناؤ میں انشاء اور جرت کی معاملہ بندی کی شاعری کا اروج دیکھا تو خود بھی معاملہ بندی کی شاعری کرنے لگے بعد میں ناسخ کی طرز جدید نے مقبولیت حاصل کی تو مصفی نے بھی طرز جدید میں شاعری کا آغاز کیا مصفی ہر رنگ سخن میں اپنی استادانہ صلاحیتوں کو بڑی مہارت سے استعمال کرتے ہیں اسی لئے ڈاکٹر جمیل جالبی نے انہیں شاعروں کا شاعر قرار دیا ہے مصفی کی شاعری کا جو بنیادی رنگ ہے وہ سادہ گوئی کا ہے اور اسی شاعری کے حوالے سے مصفی خاص طور پر اہمیت کے حامل ہیں مصفی کے چند اشار دیکھئے نہ آف تاب چھپے ہیں نہ شام ہوتی ہے یہ روز حجر ہے یارب کے دن قیامت کا لوگ کہتے ہیں محبت میں اثر ہوتا ہے کون سے شہر میں ہوتا ہے کدھر ہوتا ہے مصفی ہم تو یہ سمجھتے کہ ہوگا کوئی زخم تیرے دل میں تو بہت کام رفوقہ نکلا دن رات تو ہے میری آغوش میں میں تیرا ساحل میرا دریا ہے تو ریشے کا ضبط ہونا سکا تیرے سامنے خرشی جب تلک کے رہا کانپتا رہا جو ملا اس نے بے وفائی کی کچھ بھروسہ نہیں زمانے کا نہ شریعت نہ طریقت نہ حقیقت نہ مجاز کون یہ کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہے یہ خدا رکھے زبا ہم نے سنی ہے میرو مرزا کی کہیں کہ اس مو سے ہم اے مصفی اردو ہماری ہے یہ تمام اشار مصفی کے کلام کا ایسا گلدستہ ہے جس میں رنگ برنگ کے پھولوں کو سجایا گیا ہے مصفی کے جررت انشاہ اور شاگردان سودا سے یادگار مارکے رہے جررت سے ہونے والے مارکے میں بعد میں جررت سے سلح ہو گئی انشاہ سے ہونے والے مارکے میں حجویا اور حضلیا انداز دونوں طرف سے نظر آیا جبکہ شاگردان سودا سے بھی مصفی کا مارکہ بہت یادگار رہا مصفی بنیادی طور پر مجلسی آدمی نہیں تھے لیکن ساری عمر مجلسی بننے کی کوشش کرتی رہے اسی لیے انہوں نے اپنے زمانے میں دیگر شورا سے زیادہ یعنی پچاسی قصائد بھی لکھے انہوں نے بیس مسنویاں بھی لکھی جن میں سے ایک مسنوی بحر المحبت میں انہوں نے دریائے عشق کا جواب لکھا اور اسی قصے کو دوبارہ نئے انداز سے تحریر کیا مصفی کے کلام میں دیلی کی داخلیت اور لخنو کی خارجت کا ایسا حسین انتزاج ہے جس کی وجہ سے مصفی اپنے دور میں خاص طور پر انفرادیت کے حامل اور استاد شاعر نظر آتے ہیں لیکچرر اردو کے تحریری امتحان یا انٹرویو میں مصفی کے حوالے سے سوالات کم پوچھے جاتے ہیں لیکن بطور استاد چونکہ مصفی کا مرتبہ بہت بلند ہے اور حیدر علی آتیش میر زمیر میر خلیق اور عصیر جسے بلند پایا شاعر ان کے شاگردوں میں شامل ہیں لہٰذا ان کا مختصر جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی آپ کو موصول ہوتے رہیں بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ